اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب آج میں مہی کے پہلے ہفتے کے ڈائیٹ پنیل لے کے آئی ہوں یا پھر آپ اس کو دس دن کے لیے بھی فالو کر سکتے ہیں آٹھ کلو گرام تک وزن کم ہو گئی اس سے کیونکہ یہ پروٹین سے رچ ڈائیٹ ہے اور ریسپیز بہت ایز ہی ہیں آج میں مونگ دال کے چھیلے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ پہلے میں نے کافی ساری روڈیوں کی ریسپی شیئر کی ہیں تو آج مونگ دال کے چھیلے کی ریسپی کی باری ہے یہ بہت ہی زبدس ریسپی ہے اس سے بہت جلدی پیٹ بھر جاتا ہے اور ویٹ لاؤس بہت جلدی ہوتا ہے ارلی موننگ ڈرنک سے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ سے ساڑھے ساتھ بہت تک آپ نے ارلی موننگ ڈرنک لینا ہے کوشش کریں جلدی اٹھ جائے کریں اور پورے دن اتنا لمبا دن ہوتا ہے اس کو اویل کریں اپرچونیٹی ٹائم ایز منی یہاں پر یو ایس میں تو سب یہ کہتے ہیں ٹائم ایز منی ایک ایک منٹ قیمتی ہے آپ لوگوں کے لئے صبح اٹھیں اور رات میں آپ نے ایک چمہ سونف جو ہے وہ پھگو کے رکھتے ہیں پانے کے اندر اور صبح کی ٹائم اس کو چھان کے بھی لینا ہے گرم نہیں کرنا اُبالنا بھی نہیں ہے اس سے گٹ ہیلس بہت ہی اچھی ہوگی ویٹ لاؤس اچھا ہوگا ہمارے موں کے بیکٹیریہ ختم ہوتا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے جسے جلدی بھوکنے لیتے ہیں اور ہمارے آٹومیٹک ویٹ لاؤس ہوتا ہے اچھا ناشتہ جو ہے نا ساڑھے آٹھ بجے کرنا ہے آپ نے اور اس میں پہلی آپشن دے رہی ہوں پروٹین سینڈویچ کی اب اس میں چکندر کا سینڈویچ اور ایک سینڈویچ پہلے یہ کولڈ سینڈویچی ہیں لیکن ویٹ لاؤس سینڈویچی ہیں بہت کم کیلوریز ہیں اس میں چار منٹ میں بن جاتا ہے کوئی کوگنگ نہیں ہے اس میں اور لو بجٹ ہے آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں اس سے ویٹ لاؤس بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا آپ کو کھانے کا بہت اچھی ریسی پیتے ہیں دوسری آپشن ہے بیسن کے چھیلہ اگر بریڈ آفیلیبل نہیں ہے براؤن بریڈ تو آپ بیسن کے چھیلہ بنا سکتے ہیں لیکن چھینج کا اچھا ساتھ میں ویٹ لاؤس کولڈ کافی کی ریسی بھی شیئر کر دی ہے میں نے وہ چیک کریں وہ پی سی او ڈی پی سی او ایس تھائیروڈ والوں کے لیے بھی سوٹیبل ہے اس کو کوئی بھی پی سکتا ہے اس کو بہت زبدست ریسی بھی ہے آپ کولڈ کافی پیئے ہیں اگر چائے کہ بہت دلب ہو رہے ہیں پلیز ٹرائے کریں کہ چھوڑ دیں چائے کو اگر بہت دلب ہو رہے ہیں بینہ شکر بینہ چینی کے بلکل تھوڑی سے لو فیٹ ملک میں آدھا کپ چائے پی لیں صرف اپنے چسکا پورا کرنے کے لیے میڈ نون سنیک بلدہ بارہ بجے کے بعد یا بارہ بجے جو سنیک ہوتے ہیں بھوک لگ رہی تھے تھوڑی بہت اس ٹائم پہ آپ نے سو گرام آم لینا ہے آم کے سیزن بہت پاکستانی آموں کے تو خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے سو گرام آم اس میں آئیس ڈال کے سلش بنا کے کھائیں یا پیئیں دوسری آپشن اگر آم نہیں کھانے تو یہ آویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی فروٹ آپ چھوٹے سے پیالے میں لے لیں اور چھوٹے چھوٹے بائٹ لے کے کھائیں اب دوپہر کا کھانا ہمارا دو بجے ہوگا اور اس میں مونگ دال چھیلہ پہلی اور سب سے بیسٹ آپشن ہے پروٹین سے بھرپور ریسپی ہے یہ آپ کو صرف پانچ کھانے کے چمچ مونگ دال چاہیے آپ نے بھگو کے رکھنی ہے سو اس کو جب بھگو کے رکھ دیں گے تو یہ کافی سوفٹ ہو جاتی ہے اور اس کے زیادہ دیر اُبالنا بھی نہیں پڑتا میں نے تو اُبالا نہیں ہے جب سوک کر کے رکھا ہے تو بس اس کو اُبالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بہت ہی سوفٹ ہو گئے اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے ساتھ میں سبزیاں بھی ڈالنی ہیں ہرہ دھنیا شملہ مرچ آپ کے پاس جتنی سبزیاں آپ چاہیں تو اس میں پالک بھی ایڈ کرتے ہیں پالک پودینہ اور جتنی بھی سبزیاں آپ کا براکلی جو بھی آپ کا جیچہ ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں آلو نہیں ڈالنا سو یہ ساری سبزیاں میں چھوٹی چھوٹی چاپ کر رہی ہوں تو جتنے چھوٹا چاپ کریں گے جتنے چھوٹے پیسے دوں گے اتنی جلدی بن جائے گا زیادہ دیر کے لیے ہمیں پکانا نہیں پڑے گا اس کو سو بس اتنا مزے کا بنتا ہے اس کو بلینڈ کر لیا اس کے اندرساری سبزیاں ڈالیں گے ہلکا سا نمک نمک جو ہے سفید والا نا یوز کیا کریں اپنا لائفٹیل چینج کرنے کی کوشش کریں جب بھی ہم بیٹ لاؤس کرتے ہیں لائفٹیل چینج کرنا پڑتا ہے ہمیں تب بھی پھر آہ سا ہی سا چینجیں گے تو موٹیویشن بھی ملتے ہیں جب گھر میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو بڑا مزا آتا ہے بھر نمک جو ہے وہ سفید کے بجائے پنک سالٹ لے کے ہیں جو ہمالائین سالٹ ہوتا ہے پنک سالٹ وہ لے کے ہیں بہت اچھا ہے صحت کے لئے کالی میش ڈالیں مسالے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ چلی فلیکس جو ہوتے ہیں کٹی بھی لال میش وہ ڈالیں مکس کریں اور دیسی گھی پرفر کیا کریں دیسی گھی یوز کریں ہیلتی ہوتا ہے گائے کا زیادہ ہیلتی ہوتا ہے کاؤ کا جو ہوتا ہے اگر آپ کو ہلکا سا گریز کریں گے پہن کو صرف تھوڑا سا اور اس کو فلپ کریں گے روٹی کو اور ہلکی آج پہ اس کو پکنے دیں کانٹے کے مدد سے ہلکی سپاہ کرنے تاکہ اچھے سے پک جائے گے اس کا کچھا ٹیس بلکل بھی نہیں آتا اتنا مزے کا بندہ مجھے تو بہت پسند آپ کو بھی اچھا لگے گا بھی ٹرائے کیجئے گا گھر کی بنیوی ہری چٹنی جو پودینے اور ہری مرچ کی ہوتی ہے اس سے صرف کریں مزے لے کے کھائیں پہلی آپشن وہ تھی پروٹین کی دوسری آپشن اگر وہ روٹی نہیں بنانی تو پلاؤ ایزیلی اویلبل ہوتا ہے ویٹ لاؤس بھی کرتا ہے اگر ہم تھوڑا کھائیں تو چنے کا پلاؤ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے چھے کھانے کے چمچ آپ نے لینے ہے صرف اس کے ساتھ سلاد لیں اور مزے لے کے کھائیں ٹھیک چاول ہو گئے وہ روٹی بھی بتاتی میں نے ایوننگ سنیک میں پہلی آپشن ہے سو گرام پاپکون گھر کے بنے ہوئے لیکن نمک نہ ہو اس میں بے شک مارکٹ سے بھی لے لیں لیکن ٹرائے کریں کہ مکھن بٹر جو ہوتا ہے بٹر کے بغیر اور نمک کے بغیر اگر وہ نہیں ہے تو مٹھی بھر بنے ہوئے چنے لے لیں لیکن یہ بھی نمک کے بغیر ہونے چاہیے نمک نہیں ہونا چاہیے اس میں نمک بھی ہمارے وزن بڑھنے میں بہت بڑا اس کا کردار ہوتا ہے اچھا دینر کی طرف چلتے ہیں رات کے کھانے میں آپ نے پہلی آپشن آپ کو دے رہی ہوں پروٹین کی تاکہ اس سے بھوک نہ لگے جلدی ویٹ لاؤس ہو اور وہ ہے چنے کی جو چارٹ ہوتی ہیں گھر میں بنی ہوئی وہ اب اس میں آپ نے صرف ابلے وی چنے ڈالنے ہیں کافی ساری سبزیاں ڈالنے ہیں ہری پیاز اور اس کے اندر ہلکا سا نمک ڈالنے ہیں کالے میچ ڈالنے ہیں لیمن سکویز کرنا ہے اور اس کو کھانا ہے آپ نے بہت مزیقہ بنتا ہے یہ بھی دوسری آپشن ہے ویٹ لاؤس ڈائیٹ سوپ اور وہ ہے پروٹین کا بہت ہی اچھا سوپ لو بیا کا سوپ لو بیا کا سوپ اس کے بہت کم کیالوری ہیں اس سے بہت جلدی ویٹ لاؤس ہوگا لو بیا یا پھر راجمہ بولتے ہیں کافی لوگ اس کو یا ریڈ کیڈنی بینڈ کی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کڈنی بینڈ سے کافی سارا سوپ بن جاتا ہے اور بہت ہی فلفلنگ ہے بھوک نہیں لگتی بیڈ ٹائم ڈرنگ کبھی بھی میس نہیں کرنا آپ نے چاہے گرمیاں ہوں یا سر دیا بیڈ ٹائم ٹی کی ریسیپی میں شیئر کر چکے ہیں لنک میں دے گئے جو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا یہ بہت ہی اچھا ہے بیلی فیٹ کے لیے اور انچ لاؤس کے لیے بھی اچھا ووک آپ نے لازمی کرنی ہے چاہے آپ صبح کریں چاہے آپ رات میں کریں چاہے آپ ایوننگ میں کریں جس ٹائم بھی آپ کو فیل ہونا خالی پیٹا تیز تیز برسک ووک کرنی ہے یا پھر فیسٹ ووک کرنی ہے لیکن پندرہ سے بیس میرٹ کے لیے لازمی کرنی ہے ڈیلی بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کے ضرورت نہیں ہے تیز تیز ووک ہی کرنے تو بہت ہے آپ کے لیے پس ہی نہ آئے دل کی دھڑکن تیز ہونے چاہیے اچھا ہے سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم ووک ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے بہت موٹیویشن آ جاتی ہے اندر موڈ سوئنگ جو ہے ایک دم چینج ہو جاتا ہے ووک کرنے کے بعد ایکسرسائز کے بعد تو اس کو کبھی بھی سکٹنا کریں پانی زیادہ سے زیادہ بھی ہیں اچھی نیل لیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ